موسیقی خدا ونیسو مسیح کے ازلی عبدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام میں پادری متی خرامت آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ عزیزو لفظ ایمان سے بائبل مقدس میں اس سے مراد ہے توقل بروسہ اعتماد یقین اور ہماری کوشش رہی ہے ہوشانہ ٹیلی ویجن کی ساری ٹیم کی کہ ہم اس پروگرام میں ایسے خدام کو بلائیں ایسے خدا کے لوگوں کو بلائیں ایسی شخصیات کو ہم مدھو کریں جن کی زندگیوں کے اندر خدا پر بروسہ رکھنے سے توقل رکھنے سے یقین رکھنے سے خدا نے ان کی زندگیوں کے اندر عجیب کام کی ہیں بڑے بڑے کام کی ہیں موجزات کی ہیں اور نہ صرف بڑے بڑے کام کی ہیں بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا ہے تو آج بھی بڑی خوبصورت شخصیت نوجوان ہیں اور پیشن رکھتے ہیں انجیل کے پغام کا ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کا نام پاسٹر کرن ہے ان کا تلق ینگ سناباد زلا ننکانہ صاحب سے ہیں جی پاری صاحب میں آج آپ کو اپنے پروگرام ایمان کی گفتگو میں ویلکم کہتا ہوں خدا منہ آپ کو برکت دے اور جس طرح آپ نے پہلے سے میرا تعرف کروا دیا تو میں ینگ سناباد گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس پروگرام میں آ کر ڈریکٹر ڈیورڈ دین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عطا کیا تاکہ میں اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا کی خدمت کو سر انجام دوں اور اس کے ساتھ ہی میں تمام انتظامیہ کا تمام آنرز کا بھی شکر گزار ہوں ان کے وسیلہ سے خدا نے اس چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو دنیا کی انتہا تک لے کر جائیں اور خدا ہم کے لوگوں کو اس کے آمد کے لیے تیار کر سکے ایمین ایمین پاسٹر صاحب اس سے پیشتر کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں میری گزاری شایب دعا کریں ہوشانہ ٹیلی ویجن کے لیے ان کے آنر کے لیے ڈریکٹر ڈیورڈ دین کے لیے ساری میڈیا ٹیم کے لیے اور جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے برکت کی دعا کریں آئے ہم اپنے سروں کو جکاتیاں کو کبند کرتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آج ہم دعا کرتے ہیں آسمانی باب تیری حضوری میں آتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس سے زین دن کے لیے جس میں تُنہیں فضل بخشا کہ خدا ہم اس پروگرام میں آ کر خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہیں اور خدا کے امان کو تازہ کریں تاکہ خدا ہم اسی طرح امان میں مضبوط ہوتے جائیں ہم نہائے شکر گزار ہیں خدا ہم اس ٹی وی چینل کے لیے جس میں خدا ہم تُنہیں فضل بخشا کہ خدا ہم تیرے لوگ اس بوجھ کو لیں اور خدا ہم اس ٹی وی چینل کا آغاز کر کے تیری آواز کو دنیا تک لے کر جائیں خدا ہم نہائے شکر گزار ہم خدا ہم اس تمام انتظامیاں کے لیے خدا ہم سٹوڈیو کے تمام برکرز کے لیے ان سب پر تیری برکر چاہتے ہیں ان سب پر تیرا ہاتھ چاہتے ہیں تاکہ خدا وہ اسی طرح تیری خدمت گزاری کے کام کو آگے تک لے کر جائیں اور تیرے نام کو جلال ملے اس طرح خدا میں تمام دیکھنے والے معزیز خدا لوگوں کے لیے جو خدا اپنے وقت میں سے خدا تیرے لیے صرف کر رہے ہیں ان سب پر تیری برکر چاہتا ہوں ان سب کے گرانوں پر تیری برکر چاہتا ہوں تاکہ خدا ہم وہ اسی طرح ایمان میں ترو تازہ رہیں اور تیری آمد کے لیے تیار رہیں میرا ایمان ہے خدا ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ تیری پاک بیٹی یسو کے نام سے پا لیا ہے آمین جی پاری صاحب تھینکیو خدا آمد آپ کو برکت دیں پاری صاحب میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے بچپن کے ایام میں تھے تو یقیناً یہ دن کھیل کوت کے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا ایمان کہاں سے حاصل کیا کس طرح ایمان کی تقویت پائی جی پاری صاحب جب میں چھوٹا تھا تو سب سے پہلے میرے گھرانہ میں صرف میری والدہ جو تھے وہ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد جب میں اپنی والدہ کے گھرانہ میں جاتا تھا یعنی اپنے نان کے ہنجی بلکل وہیں پر جب جاتا تھا تو جو میرے نانہ تھے وہ ایک چرچ تھا بیتنی چرچ اس کے ایلڈر تھے اور وہ انپڑ شخص تھے اور انہوں نے بھینسے رکھی ہوئی تھی اور جب وہ ان بھینسوں کے ساتھ رہتے تھے تو خدا نے انہیں بڑی برکت دے رکھی تھی لوگ دور و دراز ان کے پاس آتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے لوگ بدروق رفتہ لوگوں کو لے کر ان کے پاس آتے تھے حالانکہ انہوں نے کہیں سے کوئی ٹریننگ نہیں تھی کی اور جب میں چھوٹا تھا تب میں دیکھتا تھا کہ یہ انپڑ شخص ہیں اور وہ بائبل پڑھ لیتے تھے اور وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو جب میں دیکھتا تھا کہ لوگ ان کے پاس ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور وہ جب ان پر دعا کرتے ہیں تو وہ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں اور بدروہیں جو تھی وہ چیختی چلاتی تھی اور کہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کے بندے ہمیں جانے دے تو تب میں چھوٹا تھا تو تب میں نے یہ دیکھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص جو انپڑ ہے اور جسے کوئی دنیا داری کے علم کا پتہ نہیں ہے تو خدا نے اسے اتنی برکت دے رکھی ہے تب میرا ایمان کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ میں نے شروع میں بتایا کہ جو میری والدہ ہیں وہ جب گھر میں دعا کرتی تھی تب میرے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یہ ہمارے لئے اتنی دعا کرتی تھی ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے جی ان کی جو ریٹین ہے وہ تقریباً پانچ بجے ہے چار سے پانچ بجے کے درمیان وہ اٹھتی ہیں اور دعا کرتی ہیں شاید تب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے گیت گانے کی زبور گانے کی اور دعا کرنے کی واضح ہے وہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور ان کی ایک اور عادت ہے جب میں سکول جاتا تھا یا جب بھی کہیں کام پر جاتا تھا اس سے پہلے خدمت میں تو وہ ہمیں بلیس کر کے گھر سے بھیجتے ہیں تو والدہ صبح ہی دعا کرتی تھی یا دوپہر کو رات کو بھی دعا کرتی تھی جن کی ریٹین جو ہے وہ صبح اور رات کو ہے کیونکہ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں تو اس لیے ان کے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا شوٹ ہوتا ہے پھر بھی وہ صبح آگاز جو ہے وہ دعا سے کرتے ہیں اور شام کو احتتام بھی وہ دعا سے کرتے ہیں بڑا اچھا لگا ہے یقیناً ماں جو ہے وہ دعاوں کا بینک ہے آپ کی باتوں سے مجھے اپنی والدہ کی یاد آگی ہے کہ ماں میں بھی جب اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں تو ہر وقت ماں دعا کرتی رہتی ہے تو ہر ایک کی جو والدہ ہے وہ دعاوں کا بینک ہے اگر ہم پاس نہیں بھی ہیں تو ماں دعا کرتی رہتی ہے اور پھر جب ماں خداوند یسو مسیح میں ہوتی ہے جب ماں خداوند یحوہ پاک خدا پر ایمان رکھتی ہے تو اس کی دعاوں کے وسیلہ سے سمان کے دریچے کھل جاتے ہیں پاری صاحب بڑا اچھا لگا مجھے اپنے نانا جی کے بارے میں بتائیں کہ ان کی خدمت سے جب آپ متاثر ہوئے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جب بچہ ہو تو ایک ایسا کیس ہو کسی پاسٹر کے پاس بدرو گریفتہ تو بدرو تو اپنا کام کرتی ہے جب دعا ہوتی ہے تو بچے تو ڈر جاتے ہیں آپ کبھی ڈرے نہیں تھے جی تب جو ہم دور سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ ہمیں قریب نہیں تھے آنے دیتے تو جب بھی وہ دعا کرتے تھے تو ہم دور سے چھپکے سے دیکھتے تھے کہ دعا ہو رہی ہے تو وہ آگے سے جو بدرو گریفتہ شخص ہوتا تھا تو وہ جو ہے وہ آگے سے چلاتا تھا جب دعا کی جاتی تھی وہ اوڑ زور سے چلاتا تھا تو ضرور ہے کہ جو ہمارے کزنز ہوتے تھے ہم پھر ہم ڈرتے تھے تھوڑا تھوڑا لیکن تب ہم بچے تھے کیونکہ ہمیں ایمان کتنا پتا نہیں تھا لیکن وہ میرے ایمان کا آغاز تھا کہ کس طرح سے خدا اپنے بندوں کو استعمال کرتا اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے تو آپ کے اندر کیا تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے بھی نانا جی کی طرح بننا ہے یا ان سے بڑا بننا ہے یا میں نے گاؤں سے باہر نکل کے خدمت کر دی ہیں جی تب تو مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے تو اس کے بعد ابھی جب میں خادم بن رہا تھا تو تب مجھے پتا چلا میری ایک ماسوہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تیرے نانا جی نے کہا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے ایک لڑکا ہوگا وہ خدمت میں جائے گا تو یہ بات مجھے پتا چلا کہ میرے نانا جی نے پہلے سے یہ بات کہی تھی آپ کے نانا جی نے یقیناً آپ کی ماما کو دعا کی صورت میں بھر کر دی اور خدا نے ان کی دعا کا جواب آپ کی شکل میں دیا تو پاسٹر صاحب خدا مد آپ کو بھر کر دے مجھے بتائیں کہ جب آپ سٹڈی کر رہے تھے جوانی کے ایام کے اندر تھے تو لڑکپن کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو بہت سی رفشیں بھی ہوتی ہیں خواہشات بھی ہوتی ہیں عارضو بھی ہوتی ہیں آپ اپنی جوانی کے ایام کے بارے میں بتائیں جی پاسٹر صاحب جوانی کے ایام میں سارے جو دن ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی اس مراحل سے گزر کر ہی آگے آئے ہیں تو لیکن ایک بات تھی جو ہمیشہ میرے دل میں رہتی تھی اور وہ تا خداون کا ڈر میں کچھ بھی کرتا تھا میرے دل میں ایک ڈر سا سمایا رہتا تھا کہ ایک دن تجھے خداون کی ذریعی پیش ہونا ہے اور خداون تو اسے ہر بات کے لیے جو ہے وہ پوچھے گا کہ تُو کیا کر گیا ہے اور جب بھی میں کوئی کام کرتا تھا چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو تو میں خداون سے اس کے لیے پہلے سے رہنمائی مانگتا تھا کہ خداون اگر تیری اس میں مرضی نہیں ہے تو تو میرے قدموں کو پہلے سے روک دیتا کہ میں وہاں تک پہنچ ہوئی نہ تو آپ کی جو محفل ہوتی تھی جوانی کے ایام میں دوست کیسے تھی اور کس طرح کا محول تھا جو میری دوستی تھی وہ زیادہ جو میرے دوست ہیں وہ انپرڈ ہیں اور وہ نشہ وغیرہ بھی کرتے اور میں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ کرسمس پر یہاں دوسرے مقامات پہ جب کوئی تہوار ہوتا تھا تو تب حلقہ پھلکن کے ساتھ نشہ بھی کرتا تھا جب میں نے مسیح خدام کو قبول نہیں کیا تھا تو پھر ایسا ہوا کہ جیسے میں نے مسیح خدام کو قبول کیا تو اس کے بعد نہ صرف میں خود بدلا بلکہ میں نے ان کو بھی بدل دیا اور میں نے اپنے ایمان کے وسیلہ سن کے لیے دعائیں کی اور ان کو خدام کی پہچان دی اور آج وہ جو ہیں وہ بھی خدام میں ہیں تو آپ کون سا نشہ کرتے تھے جی یہی جو عام طور پر شراب نوشی ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھار اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی تہوار ہوتا تھا کیونکہ اب ہمیں یہ بالکل نہیں تھا پتا کہ نشہ کرنا جو ہے وہ ببلیکل فیت کے مطابق غلط ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نشہ کرنا جو ہے وہ غلط نہیں ہے بلکہ اس میں متوالے ہونا لیکن جیسے جیسے ہم مسیح میں آئے پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ اصل میں غلط ہے آپ نے اپنی زندگی کب بدلی اور اپنی زندگی کے اندر کیا تجربات تھے ایمان کے بارے میں جی بھائی صاحب ایمان کے بارے میں جب میری والدہ دعا کرتی تھی تو اس کے بعد میرے اندر ایک شعور سا پیدا ہوا کہ میں بھی دعا کرنا شروع کروں تو جب دعا کرنا شروع کی تو اس کے بعد مجھے خوابیں آنا شروع ہوگی رویایں شروع ہوگی اور جب میں سوتا تھا تو اکثر مجھے خواب آتی تھی کہ میں کسی بدرو گرفتہ شخص پر دعا کر رہا ہوں یا میں کسی عبادت میں ہوں تو وہاں پہ بدرو ہیں تو مجھے سٹیج سے جو ہے وہ آ کر ان پر دعا کرنی پڑ رہی تو میں بڑا حران ہو آ کہ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ کیوں کر مجھے سب نظر آ رہے ہیں پھر وہاں پہ ایک پارڈی صاحب تھے جن کا نام پاسٹر ارمون ہے تو ان کے ساتھ میری رفاقت ہوئی ان کو خدا نیے بلیسنگ دیئے تو پھر میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا کہ میں اس سائیکل میں سے گزروں تاکہ مجھے پتا چلے تو ان کے ساتھ جیسے جیسے میری رفاقت ہوتی گئی تو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ کس طرح سے خدا ان کے وسیلہ سے اپنا کام کر رہا ہے تو اس کے بعد ایک دام سے مجھے کوئی پتا نہیں تھا کہ میں نے پادری بننا ہے اور نہ ہی میرے ماں باپ کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ پاسٹر بنے کیونکہ اس سے پہلے میں نے کافی کام سیکھیں گرافک ڈسائنر کا میں نے کیا لہور میں اور بھی کافی کام جو ہے منجمنٹ کا کیا اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ کام ہے مجھے کوئی اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں ایک دن جو ہے وہ خدا کا خادم بنوں گا اور خدمت گزاری کا کام کروں گا لیکن جب وہ روئے آئیں مجھے آنا شروع ہوئی تو میں خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو گیا پھر میں نے فاسٹرک نہیں شروع کیے اور دعا کرنا شروع کی چرچ جانا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک عبادت میں تھا تو وہاں پر ایک بڑا کروسر تھا اور وہاں پر جو خادموں کی جگہ تھی جو سٹیج پر تھی وہاں انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تب میرا دل نہ مانے میں نے کہا کہ نہیں میں وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا تو تب میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تیرے لیے تو یہاں پر بیٹھ تو میں وہاں پر بیٹھا اور یقین مانے وہاں پر دو گھنٹے تین گھنٹے جتنی بات ہوئی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں وہاں پر روتا رہا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا سنایا گیا کیا وہاں پر ہوا ہے تو اس کے بعد میرے دل سے پھر آواز آئی کہ اگر ترے دل میں یہ ہے کہ تُو پادری نہیں تو آج میں تجھے پادری بنا کر چھوڑوں گا تو اسی ٹائم وہی پہ ایک پادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے میرا انتظام کی اور صبح ہی مجھے اسامنری میں آ کر داخلہ مل گیا یقین کلام مقدس کی اندر بڑے خوبصورت بات لکھیا ہے کہ تم نے نہیں میں نے تمہیں چن لیا ہے تو خداون نے آپ کو چن لیا تھا اسی لیے خدا کے پاک روح نے آپ کی رہنمائی کی آپ کو تیار کیا اور آپ کے آنسو آنکھوں سے جاری تھے عزیزو یقینا گو ہم انسان ہیں انسان ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی عدات میں رچ جاتے ہیں جو بائبل مقدس کے منفی ہیں خاص کر جوانی کے ایام کے اندر جس طرح پاسٹر کرن نے اپنی زندگی کے ایام کے بارے میں بتایا کہ جب وہ خداوند یسو مسیح سے دور تھے تو وہ شراب پیتے تھے تو یقینا جو شرابی ہوتا ہے اسے کوئی پسند نہیں کرتا عزیز سے عزیز رشتے دار بھی اپنے گھر اس کو داخل ہونا اس کا نہیں پسند کرتے کہ شرابی ہمارے گھر میں آئے تو جب خدا کا خادم وہ شرابی بن جاتا ہے جب خدا مند یسو مسیح کے نام سے جاتا ہے اپنے عزیز کے گھر جائے کسی اور کے گھر جائے کلام کو لے کر تو لوگ اس کو ویلکم ہی نہیں کہتے بلکہ اس کو خود دعوت دے کر بلا کر کہتے ہیں کہ آئیں ہمارے لئے دعا بھی کریں آئیں خدا کے کلام کو بھی بانٹیں تو میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں پاسٹر کرن کی زندگی کو آج اپنے دلوں میں اتاریں اور دیکھیں کس طرح پہلے اور اب تبدیلیہ اور آپ بھی تیار ہو جائیں یہاں پر وقت ہے بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کے ساتھ ہم جڑیں گے تو دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویجن خدا مند آپ سب کو برکت دے بلکہ آپ کو دیکھیں گے